بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دہی دام کوئلہ چکن کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چکن کڑاہی ضرور پسند آئے گی آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لہاز تک ضرور دیکھئے گا چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پاول لیا ہے اور پاول میں میں نے ٹو ٹیبلے سپون دہی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں آدھا چمچ دڑا مرچ ایڈ کر دیا ہے آدھا چمچ اس میں خوش دنہ پاورڈر جائے گا آدھا چمچ میں نے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ میں نے ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے یہ میں نے ایک چمچ سرخ مرچ لی ہے اور اس کے ساتھ ایک چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے تو اس میں پانی ڈال کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ اس میں نمک میں نے ایڈ کیا ہے اب ہم ان مثالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنے گی آپ اس کو چکن کے علاوہ مٹن اور بیپ میں بھی بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس 800 گرام چکن ہے یہ میں نے لیا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں آپ ایک گھنٹے سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں میں نے جو ہے وہ پیاس ایڈ کیا ہے تو اونین جو ہے میڈیم سائز کے وہ میں نے لیے بری کٹ لیے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیئے دو اڈٹ میں پاس ٹوماتر وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اور آدھا کپ میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس ٹوماتر کو اور پیاس کو تھوڑا سا گلا لیں گے نرم کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نرم ہو چکا ہے اب میں نے اس ٹوماتر اور پیاس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ہم اس کڑا ہی کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اس کا پانی جب تک ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک اس کو بھونیں گے پانی اس کا تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اب جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور چکن کو بھی ہم اس پیسٹ کے ساتھ بھون لیں گے اچھی طرح ہم اس کو بھون لیں گے اب آدھا کپ میں نے مزید اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک چکن گر نہیں جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے اور پانچ سے سات منٹ بعد ہم اس میں دو چمچ میں نے مزید دہیں ایڈ کر دی ہے اور دہیں کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے دہیں کا پانی بھی ڈرائی کر لیں گے دہیں کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر آدھا چمچ گی ایڈ کیا ہے آپ اس کو بٹر یہ گی میں بنائیں گے تو یہ زیادہ مسے کی بنے گے ورنہ آپ اس کو باقی آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے گی کے ساتھ تب تک بھونیں گے جب تک گی اس کا اوپر نہیں آ جاتا اور پانی بلکل ڈرائی ہو جائے اب ہم اس کڑاہی کو دم لگانے کے لیے آدھا کپ میں نے جو ہے وہ دہیں ایڈ کر دی ہے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے ایک عدد پیاس لیا ہے میڈیم سائز کا وہ ہم اس کے اوپر بری کٹ کر ڈال دیں گے اور یہ میرے پاس گرین چیلی ہے تین عدد یہ میں نے ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ یہ بری کٹا ہوا سبز دنیا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اب یہ میرے پاس روٹی کا پیس ہے آپ المونیم فائل میں بھی یہ جو ہے وہ کوئلے کی باپ دے سکتے ہیں کوئلے کو میں نے پانچ منٹ کے لیے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کی باپ دے دیں گے کوئلے کی جو ہے چار سے پانچ منٹ آپ اس کو باپ دیں گے تو یہ تقریباً چکن کڑا ہی جو ہے وہ ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس سے ہماری کافی موٹیویشن ہوتی ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ